اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ چودہ جون اٹھارہ سو چھپن عیسوی اسلامی تاریخ کے مطابق دس شوال المکرم بارہ سو بہتھر ہجری کو ہندوستان کی ریاست یوپی کے شہر بریلی علاق جسولی میں پیدا ہوئے بہت سے لوگ آپ کا اصل نام نہیں جانتے آپ کا اصل نام محمد اور تاریخی نام المختار تھا لیکن آپ کے دادا حضرت رضا علی خان صاحب نے آپ کا نام احمد رضا رکھا اور اسی نام سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے عالی حضرت کے آبا و عیداد افغانستان کے کندہار سے ہجرت کر کے پاکستان لاہور میں آ کر رہنے لگے کافی عرصے کے بعد انہوں نے پھر لاہور سے اتر پردیش ہجرت کی اور یہی رہنے کا فیصلہ کیا افغانستان میں آپ کا قبیلہ کئی پشتوں تک حکومت مغلیہ میں آلاتوں پر فائز رہا آپ کا شجر نصب کچھ اس طرح ہے احمد رضا خان بن حضرت نگی علی خان بن حضرت رضا علی خان بن حضرت محمد قاظم علی خان بن حضرت محمد آزان خان بن حضرت زادہ تیار خان بن حضرت سیداللہ خان جب آپ پیدا ہوئے تو ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی باپ اور دادا سے حاصل کی عام طور پر بچے چھ سات سال کی عمر تک دماغی لحاظ سے بلکل نابالک ہوتے ہیں لیکن امام حضرت خان صاحب کا بچپن بہت ہی الگ اور ان کی ذہنی قوت انہوں کی تھی کہا جاتا ہے کہ چار سال کی چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا ان کی گھر کا ماحول ایسا آشکانہ اور پور تقدس تھا کہ آپ نے قرآن پاک کو صرف رمضان کے تیز دن میں حفظ کر لیا عالی حضرت بچپن سے ہی تقویہ تحارت اتباع سنت پاکیزہ اخلاق اور حسن و سیرت کے اوزاف سے بری تھے صرف چھ سال کی عمر میں ہی آپ نے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تقریب میں ایک عالمانہ تقریر کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تقریب آپ نے تقریباً دو گھنٹے تک کی چھ سالہ بچے کی ایسی دلفریب تقریب سن کر لوگوں کی ساتھ ساتھ علمائی کرام بھی بہت زیادہ حیران ہو گئے آٹھ سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان کی ایک مشہور کتاب ہدایت النہو کی شرع لکھ کر تمام علمائی کرام کو حیرت میں ڈال دیا آپ کے اس کام کو اس وقت کے علمائی کرام نے بہت ہی سراہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ حضرت نے صرف تیرہ سال دس مہینے کی عمر میں ہی اپنے والد صاحب اور دیگر معزز اسادیزہ سے اس دور میں رائج 21 علوم پر دسترس حاصل کر لی جن میں کچھ قابل ذکریوں ہیں علم قرآن علم حدیث علم تفسیر علم نجوم اصول حدیث اصول فقہ علم نہو وغیرہ نہیں نہیں اللہ حضرت نے صرف تیرہ سال کی عمر میں ہی ایک سوال کے جواب میں پہلا فطوہ تحریر فرمایا فطوہ صحیح پا کر آپ کے والد صاحب نے شرعی سوالات کی جوابات کا کام آپ کی سپرد فرمایا کہا جاتا ہے کہ جوابات دینے کے لیے فکھی مسئلات کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ علم حضرت کی خدمت میں عرض کر کے حوالہ طلب کرتے تو اسی وقت علم حضرت فرما دے کہ فلان کتاب کی فلان جلد فلان کے فلان صفحے پر ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے علم حضرت نے جن علمائی کرام سے علم حاصل کیا ان میں کچھ یہ ہے حضرت عبدالعلی رامپوری صاحب حضرت سید شاہ عبدالحسین احمد نوری حضرت علامہ شاہ علی رسول مہراروی شیخ احمد بن زیندلان المکی شیخ عبدالرحمان المکی وغیرہ بہت چھوٹی عمر میں آپ اس قابل ہو چکے تھے کہ آپ خودوا دے سکے جب آپ سولہ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی دادا حضرت رضا علی خان صاحب انتقال فرما گئی بیش سال کی عمر میں علی حضرت کے دل میں حج بیعت اللہ کرنے کی مقدس خواہش پیدا ہوئی اور آپ پہلے حج کے لیے اپنے والد صاحب کی حمرہ روانہ ہوئے حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد جب آپ حرم پاک سے باہر نکلے مکہ مکرمہ کے ایک مشہور شافی عالم غالباً حضرت شیخ حسین بن صالح آپ سے بے حد متاثر ہوئے یہاں علی حضرت نے ان کی کتاب الجہرہ کی شرعہ صرف دو دن میں ختم کر دی انہوں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور کہنے لگے مجھے آپ کی چہرے سے اللہ تعالیٰ کا چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے قیام مکہ کے دوران اللہ حضرت کی ملاقات یہاں کے بڑے بڑے عالموں اور بزرگوں سے ہوئی 1877 عیسوی میں اللہ حضرت امام الاسفیہ حضرت شاہ علی رسول سے سلسلہ کادریہ میں داخل ہوئے اور دوسرے سلسلے جیسے کی چستی ناکش بندی وغیرہ میں داخلے کے لیے دوسرے مشایخ سے اجازت لی رب کریم ان پر اتنے مہربان تھے کہ اللہ حضرت رحمت اللہ بہت ہی کم عمر میں پچھلے چودہ سو سالوں کی کتابوں پر دسترس رکھتے تھے اردو اور فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد میزان منشب وغیرہ کی تعلیم آپ نے جناب مرزا گلام قادر بیگ سے حاصل کی تقریباً پچاس سے زائد علوم پر آپ مہارت رکھتے تھے اگر آج کے دور میں ان علوم کے نام پڑھے جائیں گے تو کچھ اس طرح ہوں گے علم قرآن علم حدیث علم کلام علم نحو اصول حدیث فکہ ہنفیہ قدب فکہ جملہ اصول فکر علم تقدین علوم کے علاوہ کچھ خاص علوم یوں ہیں بہت سے علوم میں زیادہ مطالعہ اور گروہ فکر سے آپ نے ان میں کمال اور مہارت حاصل کی کئی علوم ایسی بھی تھے جو اللہ حضرت نے خود ہی کسی بڑے استاد کی مدد کے بغیر حاصل کیے جن میں کچھ خاص یوں ہیں علم قرآن، تجوید، تصوف، ارثمیٹک، الگبرہ، لاغریدم، ٹائمنگس، مادرن، ایسٹرونامی، ہارسکوف، کرونالوجی، بائیوگرافی، لٹریچر، ویڈ آل آرڈس، پلین ڈرگنومینٹری، وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے علی بن حسن مالکی، مکہ مکرمہ کے ایک عظیم مفتی نے حال حضرت کو مجموع العلوم الاسلامیہ یعنی انسیکلوپیڈیا آف اسلامی سائنسز کی خطاب سے نوازا دن اسلام کی شان اور بلندی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک ہزار سے زائد کتاب لکھی آپ نے ہزاروں شرعی مسئلوں کی جوابات لکھی لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ جمع نہ کیا جا سکا اور جو کچھ جمع کیا گیا ان کا مجموعی نام العطاء النبویہ في الفتاو الرزویہ رکھا گیا یہ تیز جلدوں پر مشتمل آل حضرت کا ایک بے مثال اور شاندار کارنامہ ہے اس میں اکیس ہزار چھ سو چھپن صفحے چھ ہزار آٹھ سو سنتالیس سوالات جوابات اور دو سو چھ رسائل ہے آپ کی دیگر مشہور کتابوں میں الاستمداد میلاد النبی سبحان الصبو احکام شریعت ابناء المصطفیہ انگوٹی جومنے کا مسئلہ تمہید ایمان وغیرہ قابل ذکر ہے آپ کے کئی کتابوں کو یورپی اور جنوبی ایشیائی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا خطوائی رزویہ آل حضرت کی مشہور کتاب میں عام زندگی کے مسئلوں کے جواب دین سے لے کر تجارت تک اور تجارت سے لے کر نکہ شادی تک دستیاب ہے کہا جاتا ہے کہ کسی نے آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے ہم وضوح کے فرائض انجام دے سکے علیہ حضرت نے قریباً 161 قسمیں پیش کی اور 141 اقسام ایسی بھی جن سے ہم وضوح کا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں ایسے ہی تیموں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے 144 سے زائد جیزیں بتائی اسی طرح ایک اور شخص نے ایک دن آل حضرت سے پوچھا کیا مردے سچ میں سن سکتے ہیں اس پر علیہ حضرت نے 400 دلائل اور 70 حدیثیں پیش کی اور کہا ہاں یہ بالکل صحیح ہے مردے سچ میں سن سکتے ہیں علیہ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا جو اردو زبان کے موجودہ تمام تراجم پر فضیرت رکھتا ہے آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنزل ایمان ہے جو عاشقوں کے لیے ایمان کی روح اور اسلام کی جان ہے کنزل ایمان کا بعد میں انگلیش، ہندی، بنگالی، ڈائچ، ٹرکش، سندھی، بجراتی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا علم و کمال کے عالم میں آپ کو اپنے وقت کا سیوتی یعنی امام سیوتی بتایا جاتا ہے علوم دین کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ حضرت شہر و سکھن کا بھی شوق رکھتے تھے لیکن آپ کا زوک سلیم، حمد و سنہ نات و منقبت کے علاوہ اور کسی سنفی سکھن کی طرف متوجہ نہ ہوا آپ نے بہت سے نات لکھے جس کا مشہور مجموعہ ہدائی کے بخشش بہت ہی مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ میں آپ کی لکھی گئی سلام سلام رضا آج بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی سلام ہے ناتگوئی کے عالم میں انہیں اپنے وقت کا حسان بھلائے جاتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے ہم اثر تھے اور آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ اگر احمد رضا رحمت اللہ علیہ صاحب امام عاظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو ان کو دیکھ کر امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں تھنڈی ہوتی اور امام عاظم آلہ حضرت کو صفحہ اول کے شاگردو میں جگہ عطا فرماتے ایک اور موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہندوستان کے دور آخر میں آلہ حضرت جیسا ذہین عالم پیدا نہیں ہوا ان کے فتوہ جب میں نے پڑی یہ بے مثال ہے ان کے طبیعت میں شدت زیادہ تھی ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان صاحب اپنے دور کے امام عاظم ابو حنیفہ ہوتے آلہ حضرت کے مکتب فکر کا خاص موضوع اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شدت اور تصوف کی طرف مائل ہونا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم قیب اور دیگر صوفی طریقوں کی حمایت کرتے ہیں جن کے خلاف وہابی اور دیوبندی ہے ان میں باز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اصل میں نور الہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجر و ناظر ہے اور دیگر اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی چیزیں آلہ حضرت کے بعض مخالفین کا خیال ہے کہ انہوں نے دین اسلام میں کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈھالی ہے لیکن یہ بات کسی بھی طور پر حقیقت پر مابنی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی صرف دین اسلام کی تحفظ میں صرف کر دی بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آپ نے دین برحق میں تحریف و تحضیب کرنے والوں کو بے نکاب کیا حق و بادل کے درمیان واضح کھتے امتیاز کھینچ دیا آپ نے امت کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کر دیا الگرز آپ کی طریقے زندگی اور طرز عمل سے اسلام کی جلوے نمودار ہوتے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اس امام اہل سنت بلاکھوں سلام لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ علماء کی ایک جماعت کو عرف عام میں آلہ حضرت سے عقیدت کی بنا پر بریلوی کہا جاتا ہے اور انگریزی حکومت میں مسلمانوں کی خستحالی اور اسلام کی غریبی دیکھتے ہوئے آلہ حضرت نے جو ایک بڑی تحریک تحفظ اسلام کے لیے چلائی تھی اسے بعد میں بریلوی تحریک سے جانا گیا سن انیس سو انیس سو انیس سوی میں تحریکی خلافت جب ہندوستان میں جوٹی پر تھی این اسی وقت گاندی جی نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ دیا لیکن دوستو یہ آلہ حضرت کی ہی واحد ذات گرامی تھی جس نے بروقت مسلمانوں کو ہندو چال سے آگا کیا بعد کے حالات نے اس بات کا ثبوت مہیا کیا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں بستی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ کا پرچار کیا اور کسی بھی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کو رد کیا آپ نے عورتوں کے دینی تعلیم کی سختی سے تلقیم کی اور عورتوں کی زیارتی قبول کیلئے گھر سے نلنے پر ممائنیت کا فدوہ فرمایا اسی طرح جب مرزا گولام احمد قادیانی نے آخری نبی ہونے کا غلط دعویٰ کیا تو آلہ حضرت اس کے اور اس کے کارکنوں کے شدت سے مخالف ہوئے اور انہیں کافیر قرار دیا آلہ حضرت نے بہت سی کتابیں شیعہ عقیدوں اور غلط فہمیوں کے خلاف لکھی اور ان کے اکثر طریقوں کو کفر قرار دیا اتنا ہی نہیں آلہ حضرت نے دین برحق کے دشمن وحابیوں کو بھی کافر قرار دیا وحابی تحریک جس کی بنیاد محمد بن عبدالوحاب نے رکھی ہے اس کے خلاف آلہ حضرت نے بہت سے عالموں کے فدوہ جمع کیے اور وحابیوں کو کافر حرائیا تقریباً 48 سال کی عمر میں آلہ حضرت دوسرے سفر حج کیلئے روانہ ہوئے اس بار آپ نے تین مہینے مکہ کی مبارک سرزمین پر گزاری اور وہاں کے علماء کے لئے کاغذی نوٹ کے ایک مسئلے کا حل تفل الفقہ کے نام سے تحریر فرمایا اس کے علاوہ ایک اور تعلیب بھی لکھی جس میں مسئلے گیب پر محقیقانہ بحث ہے ان اور دیگر تصانیف کی بنا پر بعض علمائی حرمین نے آپ کو مجدد امت لکھا ہے وہ آپ کے علم اور معرفت سے بہت ہی متاثر ہوئے دوسرے حج کے دوران ہی علا حضرت نے ایک تصنیف موتمدل مستند کے نام سے لکھی جس میں انہوں نے دیوبند کے مشہور علم مولانا اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوئی اور محمد قاسم نانوتوی اور ان سب کو جو ان کے کارکن اور چہنے والے ہیں گفار قرار دیا اس کے باوجود ایک دن کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مجلس میں علا حضرت کو احمد رضا خان بریلوی کہا اس پر تھانوی صاحب ان سے بہت ہی ناراض ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ تھانوی صاحب نے کہا کہ اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدبی سے لیتے ہو تم حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نہیں کہہ سکتے یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ ان سب جماعتوں سے علا حضرت کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا ہاں اداوت اگر تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بنا پہ تھی مکہ مکرمہ میں حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد آلہ حضرت نے اپنے محبوب شافی محشر ساکی کونسر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکیدی دار میں مدینہ منورہ کی طرف روانگی تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی دل میں ایک مقدس خواہش پیدا ہوئی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے لیکن دن گزرتے رہی اور آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو رہی تھی اس لیے آپ گم میں پڑ گئے اسی گم کے دوران آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گشیوں کہا وہ سوئے لالزار فرتے ہیں تیرے دل اے بہار فرتے ہیں جو تیرے درسیار فرتے ہیں دربدر یوں ہکھار فرتے ہیں پڑھتے پڑھتے آخر میں کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار فرتے ہیں دیکھیں ابھی آلہ حضرت یہ پڑھی رہے تھے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ظاہری طور پر نصیب ہوئی آلہ حضرت کے سب کام حبی الہی کے مادہ تھے نہ کسی کی بلا وجہ تحریف کرتے نہ ہی کسی کی ملامت آلہ حضرت نے بریری شریف میں جامعی منظر الاسلام کی بنیاد ڈالی تھی جہاں سے آپ کے خلفہ تربیت پا کر جاتے تھے آپ کے خلفہ اور کارکن دنیا بر میں فیلے تھے مکہ مکرمہ میں بھی قریباً تیس خلفہ تھے آلہ حضرت کی زوج محترم کا نام ارشاد بیگم تھا جن سے آپ کی دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں پیدا ہوئی دونوں بیٹے حامد رضا علی خان اور مصطفی رضا خان صاحب نامور علماء شمار ہوئے آلہ حضرت اپنے وقت کے مجدد امام اور بہت بڑی علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے آپ کی گپتل آپ کی تحریر جذب عشق رسول کی آئینہ دار تھی آپ کے تسانی پڑھنے والوں کو علم و عشق سے سہراب کرتی ہے آپ کے خادم کا بیان ہے کہ آپ جو بیس گنٹوں میں صرف دو ڈیٹھ گنٹوں میں آرام فرماتے اور باقی تمام وقت دینی خدمات میں صرف فرماتے 23 اکتوبر 1921 اسلامی تاریخ کے مطابق 25 سفر المظفر 1340 حجری جمعہ کے دن دو پہر دو بج کر 38 منٹ پر ادھر موزن نے جمعہ نماز کیلئے حیاء السلام کہا اور ادھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شم رسالت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس داریخانی سے دار البقہ کی طرف کوچ کر گئے اس وقت ان کی عمر تقریباً پینسر سال کی تھی آپ کا مزار شریف درگا یوپی کے بریلی میں ہی واقع ہے دنیا بر میں ہر سال 20 سفر کو یوم رضا کے نام سے آلہ حضرت کا عرص عقیدت و احترام سے منائے جاتا ہے یہاں بریلی شریف میں اس دن دنیا بر کے علمائی کرام شرکت کرتے ہیں سن 2018 میں سوا اور سرزوی منعقد کیا گیا تھا آلہ حضرت کے محبو نے آپ کے نام پہ ایک تنظیم قائم کی جس کا نام جماعت رضا مصطفیہ اور دوسری تنظیم آل انڈیا سنی کانت فینس جس کا دوسرا نام جمہورت اسلامی مرکزی ابھی ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کی یاد میں حکومت ہند نے آلہ حضرت ایکسپریس کے نام سے ریل سرویس شروع کی تھی جو بریلی اور بوجھ کے درمیان چلتی ہے دنیا بر کے کئی کالجو اور ینورسٹیو میں آج آلہ حضرت جیسے آلہ شخصیت کے اوپر ریسورچ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں ہندوستان پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں آلہ حضرت کے چہنے والوں کی تعداد بے شمار ہے اور کیوں نہ ہوں گے جو سنیت کی شان ہے جو کون کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ یہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا ہے جنتی نبی 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 نبی